السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے اگر کوئی شخص آپ سے یوں کہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں جو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں ان میں سے تین بڑی نعمتوں کو بتاؤ وہ کون کونسی ہیں تو مجھے امید ہے ہر انسان ان تین نعمتوں میں ایک نعمت ضرور شمار کر رہے گا اور وہ ہے والدین کی نعمت والدین ہر بچے کے لیے ہر انسان کے لیے انتہائی بیش بہا قیمتی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور جس کا کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے وہ نعمت ہی ایسی ہے لیکن اس کی نعمت ہونے کا کبھی کبھی ان کی زندگی میں ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے ان کے چلے جانے کے بعد کہ وہ کیا تھے کتنی بڑی کتنی عظیم شان ہمارے لیے نعمت تھے ان کے چلے جانے کے بعد احسان ہوتا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ نعمت جب بھی ملی ہوئی ہے اس کی قدردانی ہونی چاہیے اور اس نعمت کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہنا چاہیے اور اس نعمت کی اللہ کی جانب سے جو دی ہوئی ہے خوب اس کی قدردانی کرنی چاہیے بہت سارے بچے اپنے والدین کی نافرمانی کے ساتھ زندگیاں گزار دیتے ہیں اور بعد میں ان کو جب وہ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے پھر احساس ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو اپنے والدین سے ان کی زندگی میں بھی محبت کرنے والے ہیں اور بعد میں بھی وہ اچھاتے ہیں کہ جب وہ ان سے جدہ ہو گئے ہیں تو وہ جہاں بھی ہیں وہاں خوش رہیں ان کے لیے میں ایک عمل بتلا رہا ہوں جو اپنے والدین کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں ایک قرآن کریم سے ایک دعا میں آپ کو سکھلا رہا ہوں اس دعا کا اگر آپ اپنے والدین کے حق میں احتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے جیسے انہوں نے یہاں سکون اور آفیت کی زندگی گزاری ہے وہاں بھی ان کو اللہ عزت اور سکون کی زندگی نصیب کرے گا کیا ہے دعا اللہ سے ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے قرآن کریم کی آیت ہے اب اس کا ترجمہ سنیے کتنا بہترین ہیں یہ دعا اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے میں نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما ہمارے پروردگار جس دن آمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ اور سب ایمان والوں کو بخش دینا کتنی بہترین دعا ہیں دنیا میں آپ کیا دے سکتے ہیں اپنے والدین کو مجھے نہیں امید ہے کہ آپ کوئی ایسی نعمت دے دیں جو اس کا بدل بن جائے اگر آپ کی اس دعا کرنے سے یا اللہ میرے والدین کی بخشیس فرما اس دعا کرنے سے اللہ نے اپنے والدین آپ کے والدین کی بخشیس کر دی تو اس سے بڑی کوئی بھی چیز اپنے والدین کو کچھ نہیں دلوا سکتا اور آپ کے والدین کی خوشی کا ذریعہ اس نعمت سے بڑا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیشہ اپنے والدین کے لئے دعا کیا کریں ربنا اغفر لی ولی والدین اللہ میری میری والدین کی مغفرت فرما ولی المؤمنین تمام مؤمنین کی مغفرت فرما حساب کتاب کے دن بہت عظیم الشان نعمت ہے اپنے والدین کے لئے خصوصاً اس دعا کا مرہوم والدین کے لئے بھی اور زندوں کے لئے بھی دعا کا احتمام کرنا چاہئے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی